ناجم سٹی صاحب معاملہ ہے جھونکا توں اچھا ہاں اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے اگر ہلے ہیں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء صرف بیانات کی حد تک ہلے ہیں کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کے عمران خان کا ٹویٹ ویڈیو سے اظہار اللہ تعلقی وہ کہہ رہے ہیں ان کے بحافے بات کریں حالانکہ ایف آئی اے ٹیم سے عمران خان صاحب نہیں ملے انہوں نے کہا میں اپنی لیگل ٹیم کے بغیر ملاقات نہیں کروں گا علی محمد خان صاحب یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ شیئر نہیں ہوگا بیرشتر گوھر کہہ رہے ہیں عمران خان کا اپنے ایک آنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں اس کے علاوہ جو دیگر رہنماء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ رعوف حسن صاحب کی مرضی سے ٹویٹ ہوتے ہیں یا وہ ٹویٹ سینڈ کرتے ہیں پروف کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص ہے جبران علیہ السلام کے رعوف حسن صاحب نے کہا کہ وہ شاید آپریٹ کرتے ہیں لیکن ٹویٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو بلو ٹک والے کاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا سو بہت سے موقف سامنے آ رہے ہیں تو اس معاملے کو لے کر جتنی تنقید اور پریشر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑا ہے اس کے بعد ہوا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اور آئندہ کی حکمت عملی میں جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر پیج پہ جس کے ٹین ملین فالورز ہیں اچھا وہ ٹویٹ پینڈ ہے ابھی اسے پینڈ کیا گیا ہے عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ پہ تو وہ موجود ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی ایدھر پینڈ ہے اور یہاں پر جو کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ٹویٹ کو لے کر ایف آئی اے کوئی تحقیق کرتی ہے یا مقدمہ بناتی ہے تو وہ بلا جواز ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ کو فوراں منظر یہاں پر لائے جا تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں نا جھوکا تو وہی کی وہی کھڑی ہے اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی رہنما آن دے گراؤنڈ خود کو الہگ کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے تو وے فورٹ کیا ہے اس معاملے کا دیئر ان ٹرمل دیکھئے پی ٹی آئی جو ہے تو وہاں ایک لیڈر نہیں ہے وہاں بہت سے لیڈرز ہیں خصوصا کیونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اب ہر لیڈر جو ہے وہ اپنا اپنی لیڈری چمکا رہا ہے روح حسن کہتا ہے کہ میری پریس کانفرنسز پہ توجہ دی جائے میں جو بلتا ہوں ادھر لیڈر اف ڈی اپوزیشن ہے ادھر وہ لیڈر اف ڈی پارٹی بناوا ہے ایک آؤٹسائیڈ عمر ایوب ہے برسر گوھر اپنی جگہ پر ہیں گنڈا بھور اپنی جگہ پر ہیں چار پانچ لیڈرز گھوم رہے ہیں اور سارے بیان بازی کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر رہے ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں عبران خان کے ٹھیک ہے اور ہمیں تو وہی سے ہدایت آتی ہے سارے یہی لگے رہے ہیں مگر باتیں مختلف کر رہے ہیں ان میں سے اب جو لیٹرز پوزیشن یہ آئی ہے اور یہ کنفیوزن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی یہ کی ہوئے یہ کوئی ایسے نہیں کہ بے فکوف ہیں یہ ایسی بات نہیں ہو خان نے کھلی چھوٹی دی ہوئے کہ تم بھی کہو تم نے جو کہنا تم کو اور تم نے جو کہنا تم کو اور تم نے جو کہنا تم کو تاکہ کوئی ایک پوزیشن پن نہ ہو سکے اور اگر پن نہ ہو سکے تو ہمیشہ رگل روم جیسے کہتے ہیں باہر نکلنے کا موقع ہمیشہ پاپرچنیٹی رہے اب بڑی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ اس ٹویٹ کے بارے میں اب یہ آپ ہی نے تو کہا کہ اگر خان صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے جو کہ کلیر ہوگی نا بات وہ تو ان کے پاس تو موبائل فون نہیں ہے جیل کے اندر اچھا شرجیل محمد صاحب کہہ رہے تھے ڈیالا جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے ان کو چھوڑے نا وہ تو خود جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کے پاس کوئی فون نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے مگر پی ٹی آئی والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپریٹ نہیں کر رہے کوئی اور کر رہا ہے رعوف نے تو امریکہ کی بتا دیا کہ فلانا فلانا ہے جو کر رہا ہے باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان آپریٹ کر رہا ہے جی تو اس کا ادھر سے عمران خان سے جب ایف آئی اے نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں تو اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا وکیل میرے آئیں گے تو پھر بات کروں اب لیٹس پوزیشن یہ ہے کہ پھر کوئی کور کمانڈر کی کور کمانڈر کہہ رہا ہوں کور کمیٹی ابھی پھر وہ بس کیا کرے آج کل سر پہ کور کمانڈرز ہی چڑھیں کبھی سیکٹر کمانڈر ہیں کبھی کور کمانڈرز کبھی فارمیشن کمانڈرز آج کل تو یہی چل رہا ہے جی تو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے جس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کچھ باہر کیا جائے گا کہ پوزیشن کیا لینی ہے مگر پرابلم بن گیا نا جو میں نے کہا پرابلم یہ بنایا ہے کہ اگر خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خود ٹویٹ لگائی ہے ٹیک اگر تسلیم کرتے ہیں کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اس کا پر صاحب میں نے ٹویٹ لگائی ہے ٹیک پھر مجھو سیڈیشن کا جو کیس ہے وہ خان صاحب کی اوپر ہوگا سٹریٹ اوئے ان کی اوپر لگ جائے گا بغاوت کا مکتبہ اور اگر خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کر رہا تو کوئی اور کر رہا ہے ٹھیک تو پھر کیا ہوگا پھر under the rules ٹویٹر اس اکاؤنٹ کو بن کر دے گا ٹویٹر کی ذمہ داری ٹویٹر کہتا ہے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کر سکتا جیسے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے ٹویٹر بن کر دے گا ٹویٹر کی جو پولیسی ہے کہ آپ سے انہوں نے سائن کروایا ہے ڈیجیٹل کہ آپ ہی اس اکاؤنٹ کو کریں گے میں اگزامپل دیتا ہوں جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں تو کاؤنٹر کی اوپر وہ میشہ پوچھتے ہیں کہ یہ دو بیکز آپ کے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میرے ہیں آپ نے تعلی لگائے ہیں جی میں نے تعلی لگائے ہیں اس کی پیکنگ آپ نے خود کی تھی ہے کسی اور نے کی تھی پوچھتے ہیں کی نہیں بلکل وہ اسی لئے پوچھتے ہیں کہ کل کو وہاں سے کوئی چیز نکل آتی ہے کانٹر بینڈ یا وائلنس پرون یا کچھ چیز تو آپ نے تو تسلیم کیا کہ میں نے خود پیک کی مطلب ہے you have done it اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پیک کیا تو پھر وہ کیا کریں گے کہیں گے جی کھولیں پھر بلکل کھول کے دکھائیں اس کے حدر کیا ہے اور یہ پھر خود پیک کریں تو اس لئے وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں اسی طریقے سے ٹویٹر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرنا ہے کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے یہ جو ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ سے بات گئی ہے یہ اس کی پر تسلیم نہیں کرتا یہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے خان صاحب is in trouble یا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا ٹویٹر گورنمنٹ پاکستان explain کرے گی ٹویٹر کو ٹویٹر خان صاحب اکاؤنٹ بند کر دے گی یا خان صاحب کہیں گے میں نے لگایا تو پھر خان صاحب کی پر case چلے گا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ لوگ اور ان کو میرا خیال ہے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے کوئی اور استعمال کر رہا ہے اب رعوف جیسے بندے کو تو پتا ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں رعوف نے جو باتیں کی ہیں بچارہ میں پریشانت بہت لگ رہا تھا جب وہ سوال کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے حالانکہ وہ سمپٹیٹنگ ہیں تو کچھ کنجائش بھی تھی ان کے لئے مگر ایون کاشف اس شاکت کہ یہ کیا جواب دے رہے ہیں اور بچارہ میں آئی فیلٹ سوری فر رعوف ادھر پٹنی لگائی بھی اور سوال ایسا آ گیا جس کی اوپر وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر آخیر میں یہی کہنا پڑا کہ خان نے نہیں کیا تو کوئی اور کرتا پھر یہاں تک چلے گئے میں رہا ہے نروسنس میں کہ جی وہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے یا اب یہ ہو گیا کوئی کہندہ ہے پاکستان سے ہو رہا ہے زین قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے اس نے جیسے بیان دیا آدھے گھنٹے کے بعد زین نے یہ کہہ دیا تو ان کا یہی حال ہے جتنے ہی لیڈرز ہیں اتنے ہی بیان بازی ہے کوئی ایک یونائٹڈ سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی ایک سپوکسمن نہیں ہے سارے بیٹھ کے بولتے ہیں اور مختلف طریقے کے ذریعے اور ویڈاوٹ فل کانسولٹیشن اور پولیسی تو پولیسی تو ہے ہی نہیں یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پی ٹی آئی میں جس کو خان صاحب نے اہمیت دی تھی وہ یہ ہے کہ یوٹرن لینا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہتے ہیں یوٹرن لینا تو سیاست میں اچھی بات ہے لیڈرشپ کی علامت ہے یہ ان کا بیان ہے تو وہ یہ کیونکہ یہ لوگ پھر اسی لیے یہ کھلے ہو گئے ہیں جو مرضی بول دیں وہ کل کو پھر یوٹرن لے لیں گے تو this is the philosophy of this party کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے جو آوے بس اس وقت کہہ دے اور دیکھی جائے گی باری کی اونا کیلئے اور ہر بندے کا اپنا موقف ہے in terms of party policy کیا ہونی چاہیے تو آپ سے یہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور میرا خیلی جیلیسیز بھی بہت سے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے فیصل وابدہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ پارٹی کے لوگ عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے کر غلط گائیڈ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں اس طرح کی سرگرمیوں سے اور ان کو فائدے ملتے رہیں نہیں میں نہیں اگری کرتا اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ایسا ان لیڈرز کے جن کی بات ہو رہی ہے ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا کہ خان اندر ہی روے اور ساڈیا موجیں لگیے نیند ایسی کوئی چیز نہیں ہے خان is the leader خان کو سب یہ پیار کرتے ہیں اند اس کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو کہ آپ سمجھیں کہ establishment کا بندہ ہو یا infiltrate کیا ہو جاتے کر جاتے ہیں وہ بھی ایک he is a political activist propaganda کرتے ہیں وہ بھی جیسے یہ اب شرجی المیمن کی آپ نے بات کی کہ وہ کہتا ہے ہزر کل تو فون بھی ہے یہ ڈیالہ سے آپ بات ہے these are all propagandas وہ جی انتے یہ بھی ملے آئے تھے یہ بھی ملے آئے تھے وہ بھی خان صاحب کی policies کی طرف جا جاتے ہیں بولو چھوٹ کی فرق پہتا ہے دسواری بہت لانگے تھا شاہد لوگ منی لینڈ یہ ہے اچھا ہے ویسے حیرت انگیز بات یہ کہ آپ نے جو تفسرہ کیا وہ یوں بھی سچ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ روح حسن صاحب تھوڑے سے apologetic تھے explain کر رہے تھے اپنی position کہ وہ دیکھیں گے کہ content میں ایسا کیا ہے delete کرانے کی بھی کوشش کریں گے لیکن اگر ہم پی ٹی آئی official کا پیش دیکھیں تو مسلسل حمود الرحمان commission report پہ زور دیا جا رہا ہے احتجاج کی calls دی جا رہی ہیں conventions کا وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تب تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے خود کو distance کر لیا تھا پھر کچھ لوگ party چھوڑ گئے تھے کیا ابھی بھی عمران خان صاحب کے لوگوں کو ان سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے رستے الگ کرنے پڑ سکتے ہیں نہیں اتنا pressure نہیں آئے گا یہ case اور norm ہے والا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے اور آپ نے یہ کہا کہ اسی قسم کی اہمیت ہے نہیں اس case کی کوئی اہمیت نہیں ہے سرس 1971 کچھ نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے الزام اکھ لگا دیا ہے کہ جی اور وہ بھی انڈریکٹلی ڈریکٹلی تر نہیں لگایا انڈریکٹلی لگایا ہے کہ جی اس وقت بھی ایک جرنیل تھا تو سوئر لگائی ہے ساتھ doesn't matter this has no consequence in legal یہ case پرنانے کی بات ہے مگر وہ آٹھ مہی ہے نو مہی نو مہی that was an attempt to instill rebellion within the armed forces وہ بہت serious issue ہے اگر اس کی evidence government present کرے یا establishment present کرے کہ پیچھے سازش کیا تھی اور there is proof of this تو پھر that is a very very serious case یہ جو ہے کہ یہ tweet آگی اور اس میں انہوں نے compare کر دیا لیکن پہلے SIFC کو attack کیا جاتا ہے یعنی ایک sequence باہر ایک article چھپوایا جاتا اس میں نام لیا جاتا ہے قتل کے ذمہ دار آمی چیف ہوں گے آمی چیف کو criticize کرنا is not a crime اچھا پرویز مشرف صاحب کے خلافی تو نون لیگ نے مقدمہ بنا دیا تو اس میں نون لیگی پوری پھڑک گئی تھی مقدمہ بنانا اور بات ہے الزام لگانا اور بات ہے یہ تو الزام لگا رہی ہے تو الزام سے کیا ہے یہاں جو سارا دن الزام لگتے رہتے ہیں اچھا حاضر سروے صاحب یہ صرف اس situation میں کہ عمران خان کہتا ہے میرا میں اکاؤنٹ اپنا operate کر رہا ہوں پھر یہ case بنائیں گے خان کے اوپر sedition کا اور وہ عدالتیں میں predict کر رہا ہوں پھینک دیں گی باہر وہ پھینک دیں اچھا عدالتیں کہے گی نہیں نہیں ہے کی گلد ہوئی کہ جاروں گلد ہوں گی کہ سبھی زیادہ سیرز بات تو یہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے صرف defensive ہوگی یہ پی ٹی آئی بیکارز یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے جس میں صرف ایک آرمی چیف کی بات نہیں ہو رہی ایک پوری forge as an institution جس کو اس case کے اندر بڑی بیزتی ہوئی تھی بدنامی ہوئی تھی اس کو اس طریقے سے اگر پیش کیا جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک وقت بھی تو situation یہی تھی نا کہ جب بدنامی ہوئی تھی فوج کی صورتحال ایسی تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے تکیا کوئی cases ہوئے کچھ ہوا کئی لوگ گالیاں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا